قرآن مجید سے جو آیتِ نور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزیں فرض کر دئیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ ملے روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں جب ہوا کے تیز جھکڑ چلتے چلتے رک جاتے تو اہلِ عرب کہتے ہیں سامتِ ریح کے ہوا رکے تیز دھوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہرتا تو وہ کہتے سام الخیر مو زور گھوڑا رک گیا تو روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور مو زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے اور جو اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھیں تو اس لیے سوم کو سوم کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے شریعتِ اسلامیہ میں طلوعِ فجرِ سانی سے غروبِ آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے کستن رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیرِ روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ملک تحمورس سالس کے دور میں قاحت پڑا یہ عزتِ آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کہت زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکیں ملک تحمورس اس سالس کے اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے کہت زدہ علاقوں میں بھیجا اس قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آگئی تو اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا کما کتبا عللہ زینہ من قبلکم اس پہ شاہدِ عادل ہے حضور علیہ السلام فرضیتِ روزہ سے قبل ایامِ بیس کے روزے رکھا کرتے تھے ہر ماہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو کمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایامِ بیس کے روزے کہا جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر آشورہ کا روزہ حضور نے معمول بنایا اور اس کو کسی صورت بھی حضور اور صحابہ ترک نہیں کرتے تھے فَسَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَآمَرَ بِسْعَامِ حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھیں لیکن جب سن دو ہجری کو واقعہِ بدر سے ایک مہینہ قبل سترہ شابان المعظم کو جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا اب جس کا جی چاہے آشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کر دے لیکن اس سے قبل وہ روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن اور وہ انتیس یا تیس دن ہیں ان کے روزے امت پر فرض کر دیا گئے سن دو ہجری میں روزہ فرض ہوا حضور نے گیارہ ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیل اول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل نو رمضان آئے دو ہجری کو شامل کر کے نو رمضان زندگی میں کل آئے جس میں دو رمضان تیس کے تھے اور باقی سات رمضان انتیس کے تھے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے انتیس ہوں یا تیس ہوں اللہ سواب تیس کا ہی عطا فرما جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے تو حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا اس کو اللہ نے پھلایا تو وہ اس نے کھا بھی لیا اس نے پی بھی لیا لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا اس طرح اگر چاند انتی پہ نظر آ جائے تو سواب اللہ تیس کا ہی عطا فرماتا ہے یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے روزہ اللہ اور بندے کے ماں بین ایک راز ہے روزہ نور ہے زیا اور غوشنی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شہر کی کوئی زکاة ہوتی ہے انسان کے جسم کی زکاة روزہ ہے اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکاة ادا کرے گا جس طرح زکاة سے مال پاک ہوتا ہے روزہ سے جسم پاک ہو جاتا ہے اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے فرمایا کہ سہری کھایا کرو چونکہ سہری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے اس کا پہلا حصہ رحمت درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مجدہ جانفضہ ہے جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے بلکہ ویزادو فیح رزق المومن ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے باقی مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے بلکہ رزق تو پھڑ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بیس بیس گھنٹے سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقا کی دولت ملے گی تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا سوال یہ کھڑا ہوا کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی اور وہ یہ کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس یہ دو دشمن ہیں جو ہماری متع عمل ہمارا خلوص ہماری للہیت ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں اب ان دو دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتوان وجود کا مقابلہ ہے اور ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا اس نے اندر سے کہا آنا خیر امین ہو میں بہتر ہوں تو یہ انانیت جو تھی آنا خیر امین ہو اس نے اس کو بہکایا تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ایک بزرگ تھے وہ ساری زندگی اپنی زبان پہ آنا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے اس مفہوم کو بیان کرنا ہوتا تو وہ با الفاظ دگر بیان کرتے ہیں میں کا لفظ آنا کا لفظ وہ اپنی زبان پہ ساری زندگی ہے انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے دیا کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بڑا گرگ کر دیا تو میں یہ لفظ زبان پہ آنے نہیں دوں گا اچھا بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں کسی نے کہا لو لو ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کہ انہی میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے چلے گئے بزرگ تشریف فرما تھے نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں گا پوچھئے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا حضرت آپ تو بولیں گے کہ میں نے آنا نے تو کہوں گا جیسے بھی ہوا ان کے زبان پہ لفظ میں تو آئی گیا نا تو وہ بزرگ بھی بڑے سیانے تھے اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے فرمانے لگے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات ہوتی ہے نماز ہوئی سلام پھیرا تو خود ہی فرمانے لگے کسی نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا جھٹ کڑا ہو گئے میں نے کہا اسی چیز نے اس کا بیڑا گرہ کرتی ہے تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہے تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے یہ ہماری متائے عزیز کو متائے ایمان کو متائے عمل کو متائے خلوص کو لوٹنے کے لئے دن رات مستعدر فعال رہتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسمون علا قلب ابن آدم فائزہ ذکر اللہ خانسہ وائزہ غفلہ وصبسہ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع کے بیٹھ جاتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وصبسہ انتازی کرتا ہے تو شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع تو اسے بتا ہے کہ دل قابو میں آگیا تو پورا بدد قابو میں آگیا چونکہ میرے آزائے بددیاں میرے دل کے تابے ہیں موسم اچھا ہے رد سوانی ہے سہنے چمن میں پھول کے لئے ہیں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو ٹانگیں جمبش ہی نہیں کریں گے مرغن غزائیں سامنے پڑی ہیں اور آپ کا تقاضہ ہے کہ جناب لے لیجیے لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جمبش نہیں کریں گے آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی آپ سماتیں بچھائے بیٹھے تھے جی نہیں چاہے گا زبان نہیں بولے گی تو پورے آزاد دل کے تابے ہیں اور اگر دل شیطان کے تابے ہو گیا اس کے ہتے چڑ گیا تو پھر آزاد وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشاد ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی آزاد کریں گے تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا تو آزاد بدنیاں کا رخ بھی اللہ کی رضا کی حصول کیلئے ہوگا تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرم یہ ہوا اِذَا جَا آ رَمَدَان سُلْسَلَةِ الشَّيَاتِينَ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہِ سیام آتا ہے تو شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اب ہمارے دو دشمن تھے ایک نفس اور دوسرا شیطان دونوں کے مقابلے میں کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا لیکن جب ماہِ سیام آیا یہ ماہِ انور آیا تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندیا گیا اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا دیکھئے ماہِ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے جو پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے ان کو تراوی میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے ہیں احتمام ہوتا ہے نیکی کا صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے کہ شیطان بند گیا لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے خیالوں میں آوارگی ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے کیوں کہ ابھی نفس موجود ہے تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے تو ہمارے دو دشمن ہیں جو میں جادہ مستقیم سے اٹھاتے ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس اب جب ماحی سیام آیا تو شیطان باندیا گیا اب ہمارا مقابلہ صرف نفس ہے اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے اور وہ مارسہ جڑا ہوا ہے ماحی سیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندا اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے اب شیطان تو اللہ نے باندیا اب نفس کو کیسے باندے تو آئیے نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اس کو باندیں گے اس کو کیسے قابو میں کریں گے تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو علامہ اقبال کے مرشد ملہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہفت شہرِ عشق راہ اتار گشت ماہنوز اندر خمے یک کوچام عشق کے ساتوں شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہے اب اندازہ کیے کہ جن کا پتہ حضرت ملہ جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائض المرام ہیں فرمایا کہ وہ عشق کے ساتوں شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکر پہ کھڑا ہوں اب شیخ فرید الدین علی رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا اب نفس کا وہ بال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے اور ہم اس کے باوجود ماہ سیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے تو شیخ فرید الدین علی نتار بولے نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز باتو گوئم یادگیرش اے عزیر نفس نہیں مرتا لیکن اگر تین اصلے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا وہ تین اصلے کون سے ہیں خنجر خاموشی اور شمشیر جو نیزہ تنہائی اور ترکے ہو جو خاموشی کا خنجر بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ یہ تین اصلے ایسے ہیں اگر تُو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من سامتہ نجا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہیں آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملیں گے آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے جھوٹ بھی بولتی ہے غیبت بھی کرتی ہے شکوا بھی کرتی ہے گالی سبو شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں اس لئے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ تم ان دو چیزوں کی مجھے زمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ تو اس لئے میرے حضور نے فرمایا من سامت نجاہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا خنجر خاموشی خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اور دوسری بات بشمشیر جو اور بھوک کی تلوار تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباہ فل یتزوج فینہو اغد للبس و احسن للفرج فمن لم یستطے فالیہ بسوم فینہو لہو وجاؤن اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے فل فور نکاح کرنے یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فل حال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ گسرت کے ساتھ روزے رکھیں روزے قاتع شہوات ہیں تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اس کو لگام ڈالے جا سکتا ہے تیسری بات نیزہ تنہائی تنہائی کا نیزہ فرمایا گیا کہ الافیت و فل اوزلہ کہ تنہائی کے اندر ہی آفیت ہے جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی وہ اور چغلی کا محول معاشرے کا جزوے لاینفق بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہوگا تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے حضرت شاہ نقشمن بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے یا کسی کامل سال شخص کی صحبت ہے اور یا پھر تنہائی ہے چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمیں اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دور موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ کندوں سے کندے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں حالانکہ وہ آفیت کی جگہ ہے دو منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ اور بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ لیکن ہماری رویہ اس کے برقس ہو گئے تو تنہائی میں آفیت ہے خاموشی میں آفیت ہے اور بھوک میں آفیت ہے اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں فرمایا تم سے اگر کوئی شخص پلجے بحث کرے لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو انہی سائمون میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اسی طرح جو ہے وہ روزے سے آپ کو یک سوئی ملے گی قرآن مجید کی تلاوت کا محول ہوگا اور تم بھوک کاٹو گے اور یہ تینوں چیزیں تمہارے نفس کو کمزور کرنے والی ہیں شیطان بند گیا نفس کمزور ہو گیا اور جب نفس کمزور ہو گیا کمزور ہوتا ہے یہ نفس مرتا نہیں ہے یہ تو کوئی ہے باج فقیرہ کسے نہیں مارے باہو ظالم چور اندر تھا یہ اندر والا چور جو ہے وہ اتنی آسانی سے کابو آتے ہی نہیں ہے یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے اس کو جتنا کچھ لو یہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی خوراک ملتی ہے تو پھر سر اٹھا لیتا ہے حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا اور تُو پھر بھی موٹا تازہ ہے تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے باعزید جب تم بازار سے گزرتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ باعزید جا رہا ہے یہ باعزید جا رہا ہے تو مجھے میری غزہ اور خوراک اس سے مل جاتی ہے تو یہ خوراک ہوتی ہے نفس کی تو نفس بہت ظالم ہے اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے وہ کسی نے کہا تھا نا تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا تو یہ ساری زندگی اس طرح ٹکراتے ہوئے سے گزرتی ہے لیکن جب کمزور ہو جائے تو پھر یہ شیطان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیتا ہے لیکن اگر نفس اگر ماہ سیام پہ ہمارا کمزور نہ ہوا صرف ہم نے بھوک کی کاتی اور باقی اپنے معمولات وہی رکھے تو میرے حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اور جھوٹے کام ترک نہیں کیے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ تو ایک مشک تھی یہ تو باطن کی تطہیر کا ایک ذریعہ تھا یہ تو من کی تہذیب کا ایک ذریعہ تھا یہ تو نفس کی شر سے اپنے آپ کو بچانے اور شیطان کے مکروف ریب سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا دیکھئے شیطان بند جاتا ہے ماہ سیام میں حدیث واضح ہے لیکن نفس موجود رہتا ہے اگر نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا کیونکہ شیطان باہر کا دشمن ہے نفس اندر کا دشمن ہے جب تک اندر والا دشمن ساتھ نہیں دیتا باہر والا دشمن کچھ نہیں کر سکتا ہمارے دہاتوں میں چوری ہو جائے تو گوڑے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا کیسے آیا تو ایک نکتے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ اندر کا کوئی بھیتی ضرور موجود ہے اگر اندر کا کوئی بھیتی موجود نہیں ہے تو چور باہر سے آکی حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا ہے تو شیطان باہر کا چور ہے نفس اندر کا بھیتی ہے اور اگر یہ اندر والا باہر والے کا ساتھ نہ دے تو شیطان انسان پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اس کو قابو کر لیں اس کو رام کر لیں تاکہ شیطان چھٹنے کے باوجود بھی وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو سروں پر ٹوپیاں تم نے پہنی ہیں اور بڑے شریف بن کے مسجد میں جا رہے ہو ہزارا چھٹ لوں عید کے دن ہی جو ہے وہ تمہارا سارا کیا دھرا برباد نہ کیا تو مجھے شیطان نہ گئنا تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے اگر ہمارے نفس کی تہذیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے پورا ایک مہینہ ہے ایک ورک شاپ ہے پاتن کی تطہیر کے لیے اور ایک اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے اور اس سے ہم برپورا فائدہ حاصل کریں قرآن مجید کی قصد کے ساتھ تلاوت صلاة و تراوی میں شمولیت اور خاموشی کا اختیار کرنا اور جو ہے وہ اللہ کی ذکر فکر کی طرح متوجہ رہنا اور بھوک کٹنا اس کا اولی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقا کی دولت میں سے دیکھئے ماہ سیام میں ہمیں ان کاموں سے بھی روک دیا گیا جو کہ کام جائز تھے کھانا پینا اور جو ہے وہ اپنی منکوہ سے جنسی تعلق یہ تو وہ امور تھے کہ جو جائز تھے مشروع تھے لیکن اوقات روزہ میں ان جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا گیا اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کام شریعت میں جائز تھے مشروع تھے روزہ ان سے بھی رک جانے کا نام ہے اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں جھوٹ بولنا ہے غیبت کرنا ہے بد نگاہی ہے اور دیگر برے آمال ہیں تو یہ چیزیں تو روزہ نہ بھی ہو پھر بھی ناجائز ہیں تو جو چیزیں جائز تھی روزے میں ان سے بھی منع کر دیا گیا اور جو چیزیں ناجائز ہیں تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکھتا تو پھر اس نے روزہ کیا رکھا ایک بندہ بھوک کاٹتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے ایک بندہ پیاس کاٹتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے پھر مجھے بتائیے اس نے روزہ کیا رکھا روزہ تو ایک مشک تھی کہ جو چیزیں جائز تھی ان سے بھی منع کر دیا گیا ان سے بھی روک دیا گیا اور جو ناجائز تھی وہ تو پہلے ہی ناجائز تھی روزے کے بغیر بھی ناجائز تھی تو اس لیے روزہ ایک مشک ہے ہمارے سامنے مرغن غزا موجود ہے ہمارے پاس سامنے تھنڈا مشروب موجود ہے اور ہمیں مشک کرنے کی تلقین کی گئی کہ تمہیں بھوک ہے شدت کی پیاس ہے لیکن صبر کر کے دیکھاؤ تم نہیں لوگے یہ تمہاری مشک ہے تو پھر جو حرام ہوگا اللہ کی طرف سے ممنوع ہوگا تو اس کو تم کس طرح لوگے جب تمہاری یہ مشک ہو جائے لیکن ہم اس مشک کے اندر ہی جب ان سے نہیں رکیں گے تو پھر ہمارا روزہ روزہ ہی نہیں ہوگا پھر بھوک اور پیاس کاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے کچھ نہیں ہے اس لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تو رکنا ہی رکنا ہے جو چیزیں مشروع ہیں ان سے وقتی طور پر روکا گیا تو ان سے بھی روک کر کے روزے کی تک مل کی جائے